اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سید عبد کازمی اور میرے ساتھ اس وقت ہیں یونیٹڈ ہیلپ کے چیئرمن سید افضل اسینشا اور اس کے ارگنائزر افضل خان صاحب ہم آج آپ کی خدمت میں یہاں حاضر ہوں ہیں ایک نیک مقصد کے لیے اور اس سے پہلے کہ مہمانوں سے اپنی گفتو کا سلسلہ جاری رکھیں میں مناسب سمجھوں گا کہ جس مقصد کے لیے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اس کا ذرا تعرف کروا دوں ناظرین یونیٹڈ ہیلپ ایک انجیو ہے جو گزشتہ چار سالوں سے برطانیہ میں ایشن کمیونٹی اور پاکستان میں آزاد کشمیر میں دکھی انسانیت کی خدمت میں پیش پیش ہے اس سلسلے میں اس بار یونیٹڈ ہیلپ کے چیرمن نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم یہ عید ان دکھی انسانوں کے ساتھ ان یتیموں بیواؤں اور جو نیڈی پرسن ہیں ان کے ساتھ عید بنائیں گے عید کی خوشیوں کے ساتھ شیئر کریں گے اسی کے لیے انہوں نے کچھ پیکچیز عید کے لیے مطارف کروائے ہیں جو آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے تو اس سلسلے میں میں آپ کو بتاؤں گے سب سے پہلے انہوں نے جو پہلا عید پیکچیز رکھا ہے وہ یہ ہے کہ عید گفٹ بچوں کے لیے پچاس پونڈ ہیں اس کے بعد جو فیملیز کے لیے عید گفٹ ہے وہ آنڈرٹ پونڈ ہیں اور اس میں جو فیملیز کے لیے ہیں اس میں فوڈ اور کپڑے اور باقی جو کیش ہیں اور یہ فیملیز اور یہ بچے ان جگہوں پا رہے ہیں آزاد کشمیر میں ایک ایسی جگہ ہے مظفر آباد جو زلزلہ متاثرین ہیں ان کو شلٹر تو مل گئے ہیں لیکن ان کا آمدن کا کوئی ذریعہ نہیں ہے وہ عید بڑی مشکل سے مناتے ہیں رمضان کے لیے بھی ان کے کھانے پینے کے لیے اتنی چیزیں نہیں تھی کچھ تو انہوں نے کیا ہے لیکن یہ ہے کہ ابھی عید کی خوشیاں یہ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی عید اچھے طریقے سے ہمارے ساتھ گزار سکیں تو اس کے لیے فیملیز کے لیے پوری فیملیز کے لیے تقریب پچاس فیملیز ہیں ان کے ساتھ یہ عید کی خوشیاں شیئر کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے ہنڈرڈ پانڈ ہے اور جو عید گفٹ بچوں کے لیے ہے بچوں کے ظاہرے ایک خوشی ہوتی ہے عید تو اصل ہوتی بچوں کے ساتھ ہے تو یہ چاہتے ہیں کہ بچوں کے لیے ساتھ بھی ہم خوشیاں شیئر کریں اور پچاس پانڈ میں بچوں کے لیے گفٹ تیار کریں گے اس کے ساتھ جو بیواؤں کے لیے ہیں جو ان کو کام پر بھی بیزی کرنا چاہ رہے ہیں اس کے لیے سلائی مشینیں انہوں نے رکھی ہیں جس میں ساٹھ پانڈ فی مشین ہے اور جتنی بھی آپ مشینیں ڈونیٹ کرنا چاہیں اس کے لیے یہ حاضر ہیں اس کے ساتھ جو چوتھا ان کا پیکج ہے وہ ہے آئی ٹی سینٹر یہ اسلامگارڈ آزاد کشمیر میں میرپر میں ایک ایریا ہے وہاں یہ آئی ٹی سینٹر انہوں نے قائم کیا ہے وہاں کمپیوٹر لیپ بنا رہے ہیں جس کے لیے ان کو تقریباً بیس کمپیوٹر کی ضرورت ہے جس کے لیے ایک کمپیوٹر کی انہوں نے ہنڈرڈ پانڈ قیمت رکھی ہے اور اس کو یہ آپ کے سامنے یہ خود بھی بتائیں گے اس کی تفصیلات اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو پانچپا پیکج ہے وہ ہے وارٹر پیمپ وارٹر پیمپ جو ہے وہ تھر کے ایریا میں بھی یہ بنا رہے ہیں سندھ کے صبح سندھ میں تھر کا ایریا ہے وہاں پانی کی بہت قلت ہے اور وہاں بہت کم خرچہ ہے پانی قریب ہے اور ڈی اٹھ سو پانڈ میں یہ وارٹر پیمپ وہاں لگا رہے ہیں اس کے لیے آپ کو یہ اپیل کر رہے ہیں اور ایک آزاد کشمیر میں ایک ایریا ہے چک سواری چک سواری میں اسینی سبیل لگا رہے ہیں ایک کافی تعداد میں وہاں آبادی ہے تقریبا پانچ آزار گرانے ہیں جو اس سے مستفید ہوں گے تو اس کے لیے بھی یہ اپیل کریں گے یہ خود بھی تفصیل بتائیں گے اور اس کے لیے بھی لوگ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے ناظرین اس سے پہلے کہ یہ ہم ان سے اپنی گفتو کا سلسلہ شروع کریں میں ابھی افضل شاہ صاحب سے پوچھتا ہوں کہ آپ یہ بتائیں گے یہ جو یونائٹڈ ہیلپ ہے شاہ صاحب یہ کب مرض وجود میں آئی اور اس کے لیے آپ کو کیسے آئیڈیا آیا اور کس طرح آپ نے اس کا کام شروع کی عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو شاہ صاحب میں آج اس اپیل کے حوالے سے پرزور مضمت کرتا ہوں جن شر پسندوں نے بی بی زینب علیہ السلام کے روزہ پہ راکٹوں کے حملے سے نشانہ بنایا اور دوسرا کل جو ایک علمناک جو حادثہ ہوا پارا چنار میں کتنے گھر جو ہے وہاں پہ اجڑ گئے کتنے بچے اور بچیاں وہاں پہ یتیم و غریب ہوگی میں پرزور مضمت کرتا ہوں دونوں کے کہ اللہ تعالیٰ ایسے ناصر کو نستو نابود کر دے اس کے بعد یونائٹڈ ہیلپ چیئرٹی کے حوالے سے جو آپ نے مجھ سے پوچھا کازمی صاحب یونائٹڈ ہیلپ چیئرٹی کا جو آئیڈیا ہے وہ میرے سکول لائف میں میرے ذہن میں آیا تھا جب ہم سکول میں پڑھتے تھے تو میرے ساتھ کچھ ایسے بچے بھی تھے جن کے پاس نہ یونی فارم تھی نہ کتابیں تھی اور گھر میں جب وہ جا کے والدین سے مطالبہ کرتے تھے تو والدین انہیں آگے سے مار پیٹ کے نکال دیتے تھے اور جب سکول میں آتے تھے تو سکول میں ٹیچر ان کو پوچھتا تھا مارتا تھا اور اس سلسلے میں وہ آ کے سکول چھوڑ کے بھاگ کے بچپن میں ہی چائیڈ لیبر کی طرف چلے گئے اور کام تو میں نے یہ سوچا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی مقام پہ ہمیں موقع دیا تو ہم ایسے لوگوں کو انشاءاللہ ضرور مدد کریں گے ان کی سپورٹ کریں گے تو اس سے والے سے پھر یہاں جب میں برطانیہ میں آیا تو ہم ساتھیوں نے کچھ مل کے ہم نے ایک پروگرام شروع کیا کہ ایسے بچوں کی سپورٹ کی جائے تو اس میں الحمدللہ نائنٹی فور سے نائنٹی سکس تک دھائی سو بچوں کو مختلف سکولوں میں ہم نے میٹرک تک ایڈوکیشن دلوائی پھر اس کے بعد ہم اس کو یونیٹیڈ ہیلپ کو جو ہے ارگنائز کیا اس کو ریجسٹر کرایا یہاں پہ اور اس کے اپلیٹ فارم سے ہم نے اپنے رفائی کاموں کا آغاز کیا جب یہ یونیٹیڈ ہیلپ کو ہم ریفارم کر رہے تھے 2009-10 میں تو اس وقت 2010 میں پاکستان میں ایک بہت بڑا سہلاب آ گیا جس سے بہت بڑی تباہی ہوئی اور اسی دوران جب ہم یہ اپنے آپ کو ارگنائز کر رہے تھے مطلب ہے ایک سال ہوا تھا اس وقت ہمیں اس کو ارگنائز کیے ہوئے تو ہم نے فوری طور پہ جا کے وہاں پہ ایک ہم نے جو ہے وہ نوشارہ کے اندر شاہ صاحب گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا لیکن میں اپنے ناظرین کو بتا دوں کہ یہ جو پیکچیز آپ کے سامنے آ رہے ہیں ٹی وی پر اکانڈ نمبر آ رہا ہے اور ڈونیشن آپ دینا چاہتے ہیں ہارٹ لائنٹ پر بھی ہمیں دے سکتے ہیں اور اس میں ڈریکٹ آکارڈ میں بھی بیج سکتے ہیں ٹیلپون کالیں کھلی ہیں ہمیں آپ کی کال کا انتظار رہے گا آپ ہمیں ساتھ ساتھ کالیں بھی کریں ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں جی شاہ صاحب تو نوشارہ میں ہم نے تقریباً چار سو فیملی کا راشن ڈسٹیبیوٹ کیا وہ آپ نے ڈاکومنٹری دی اور اس کے بعد چہصدہ میں میں خود جا کے ابھی تھوڑی درواز وہ بھی آپ ڈاکومنٹری دی وہاں بھی ہم نے تقریباً چار سو فیملی کا راشن ڈسٹیبیوٹ کیا اور پانچ سو فیملی کو وہاں پہ ہم نے طبیعہ امداد دی وہاں پہ ہم دو دن رہے وہاں پہ میڈیکل کیمپ کیا وہاں پہ راشن ڈسٹیبیوٹ کیا یہ تقریباً اس وقت ارگنیزیشن کو بنے ہوئے ایک سال ہوا تھا اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم نے ایڈوکیشن کی اوپر بھی کام شروع کرنا شروع کر دیا اور پھر ہم ایسا کیا کہ عید کے موقع پہ جو بھی ہم سے جتنا بھی ہمارے پاس بجٹ موٹا تھا وہ ہم چاہتے تھے کہ ہم ان غریب بچوں کی حوصلہ حفظائی کریں ان کے سبھوڑ تو اسی سلسلے میں ہم نے اس کو سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے اس دفعہ جو عید کی خوشیاں ہیں وہ ہم یہ آپ کو میں بتاتا ہوں یہ مظفر آباد کے پاس ایک ویلج ہے جس کا نام ہے بگنا خیر آباد بگنا خیر آباد کے اندر ایک بستی ہے جس میں تقریباً پچاس ایسی فیملیاں ہیں جس میں بیوہ عورتیں ہیں اس میں کچھ ڈس ایبل عورتیں ہیں یتیم بچے ہیں ان کو شیٹر تو مل گیا اور وہ شیٹر بھی برائے نام ہے لیکن ابھی تک ان کے پاس نہ تو کچھ کھانے کا ذریعہ ہے نہ کچھ سورس آف ان کی انکم ہے مختلف انجیو جا کے کبھی کبھار راشن ان کو تقسیم کر دیتا ہے کبھی کچھ ان کو میڈیسنز کی لیکن ان کو پراپر ان کے پاس کوئی سورس آف انکم نہیں ہے تو یہ ڈیزر فیملیاں ہیں تو ہم نے اس دفعہ اس بستی کا انتخاب کیا ہے اور انشاءاللہ تعالی عید سے تقریباً چار پانچ دن پہلے ہماری ٹیم وہاں پہ جائے گی اور آج بائیوں بزرگوں بچوں سے پرزور اپیل کروں گا کہ آئیں اور اس نیک ماہ میں ان غریب جتیم عورتوں بچوں میں عید کی خوشیوں میں شامل ہوں تاکہ ان کے بچے جو ہیں وہ بھی اپنی خوشیاں عید کی طرح اسی طرح منا سکیں جس طرح آج آپ کے بچے اور ہم سب منا رہے ہیں تو ہم وہاں پہ جا کے ان کے ساتھ عید منائیں گے ہماری ٹیم جائے گی وہاں پہ اس میں ہم ان کے لیے ہم ایک فیملی راشن پیک رکھا ہے جس کا ہنڈرڈ پاؤنڈ ہے ایک فیملی کو اگر آپ ان کے لیے عید کے لیے کھانا اور کچھ کیش ہم ان کو ڈسٹریبیوٹ کریں گے اور وہاں پہ جو یہ تیوں گریب بچے ہیں ان میں ہم انشاءاللہ ففٹی پاؤنڈ کا ہم نے ایک چائلڈ گفت پیک رکھا ہے شاہ صاحب بچوں میں ایک بڑی خوشی ہوتی ہے عید کی نا جی جی تو آپ یہ بتائیں کہ بچوں کے وہ جو گفت دے رہے ہیں اس میں کیا دے رہے ہیں جی بڑا اچھا کوششن کیا عید گفت میں ہم نے بچیوں کے لیے بنگلز رکھی ہیں ان کے لیے مہندیز کپڑے ہیں جوتے ہیں اور کچھ ساتھ اس میں ہم کیش رکھیں گے اور بچوں کے لیے ہم پائے وغیرہ کپڑے ہوں گے شوز ہوں گے اور ان میں ساتھ کیش ہوگی یہ پچاس پاؤنڈ میں ہم ان کا گفت پیک رہے اور جو فیملی راشن پیک ہے اس میں ہم ان کو تقریباً ایک مہینے کا راشن دیں گے اور کچھ نگت دیں گے تاکہ وہ عید پہ شاپنگ کر سکیں کچھ اپنا کپڑا لے سکیں یا اپنا کوئی گوش وغیرہ جو بھی انہوں نے پکانا ہوتا ہے اچھا جی جی اچھا ایک کال ہے یہ میں ہیلو کال ڈراپ ہو گئی ہے اچھا اس کے ساتھ آپ سے گفتوکہ سلسلہ جاری رہ گیا لیکن میں تھوڑا سا ہمارے ایک دوست ہیں یہ ارگنائزر ہیں یونیٹڈ ہیلپ میں آزاد کشمیر آزاد کشمیر سے ان کا تعلق ہے اور یہ کونسلر سابق کونسلر ہیں ناٹنگم سے تو یہ افضل خان ان کا نام ہے اور یہ کافی کمیونٹی میں کافی ان کا ورک ہے اور کافی تجربہ بھی ہے ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ آزاد کشمیر کی کیا سچویشن ہے اور آپ نے وزٹ کیا اور وہاں آئی ٹی سینٹر بھی بنا رہے ہیں تو اس سلسلے میں ذرا آپ ناظرین کو بتائیں کیا سچویشن آزاد کشمیر کی سچویشن یہ ہے کہ ویسے تو آج کل پریس میڈیا جو ہے اتنا تیز ہے کہ لوگ جو ہیں لوگوں کو بتائی ہے کہ وہ سچویشن جو ہے وہ کیا ہے تو ابھی کیونکہ یہ چیارٹی کام کر رہی ہے تو بیری شاہ صاحب سے ملکات ہوئی تو میں نے ایک چیز وہاں نوٹس کی آزاد کشمیر کے علاقوں میں کہ یوں تو سکول بنے ہوئے ہیں کچھ لوگوں نے اپنے انکم کے لیے بنا ہوئے ہیں پرائیوٹ سکول ہیں کچھ سرکاری سکول ہیں تو سرکاری سکولوں کی جو عالت ہے وہ اب کیا بتائیں کہ وہ پر تو ہیں لیکن ان کا جو میار ہے یا جو ان کے سٹانڈرڈ ہیں وہ بڑے لوگ ہیں تو دردہ در لوگ جو ہیں ہمارے وہاں وہ پرائیوٹ سکولوں میں بیٹھتے ہیں لیکن جیسے کیسے تعلیم تو چل رہی ہے لیکن وہ بھی عام نہیں ہے اب وہاں ایک ٹو ٹیر سسٹم ہے کچھ جو ہیں بچے جو جو ایسے بھی ہیں آج کے دور میں کمپیوٹر ایک بڑی اہمیت رکھتا ہے آج کے دور میں اور یہ کمپیوٹر اور آئی ٹی کی ایڈوکیشن جو ہے وہ وہاں عام طور پر کسی سکول میں نہیں ہے وہاں اسلامگار ادھر انٹرنیٹ نہیں ہے اور یہ یہ سولتے ہیں تو ہیں کچھ لوگ جو ہیں ان کے پاس سب کچھ ہے لیکن جو اکثر لوگ ہیں ان کے پاس کچھ نہیں جو غریب غرب ہیں وہ اس کو آویر نہیں کر سکتے اس کو آویر نہیں کر سکتے اور ان کے تو آپ چاہتے ہیں جو غریب ہیں ان کے بھی بچے ان جو امیر ہیں ان کے ساتھ شامل ہو جائیں اور وہ چیز ہم نے کچھ اور جگہیں دیکھیں ابھی جو پاکستان کے جو یا ازاد کشمیر کے جو مسئلے ہیں غربت ہے ہن اپلائیمنٹ ہے اور اس طرح کے دیرو مسائل ہیں تو یہ جرائم ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ساری چیز تو آپ ختم نہیں کر سکتے آپ نے تو ایک علاقے کو ذرا سیٹ کرنا ہے تھا کہ تھوڑا تھوڑا مل کر دریاء بنے اسی لیے ہم نے جو آئیٹی کا جو شروع کیا ہے یہ ایک گیپ تھا کیونکہ آج کے دور میں اگر آپ کے پاس بی اے کی ایم اے کی ڈگری ہے اور آپ کو آئیٹی نہیں آتی تو آپ کو کسی بھی جگہ کسی اچھی جگہ ملازمت نہیں ملے گی خاص کر کے میں کچھ عصر میں نے میڈل ایس میں گزارا یو اے اے میں تو میں نے وہاں دیکھا کہ ہمارے جو مزدور ہیں جو کچھ پڑے لکھے بھی ہیں لیکن آئیٹی میں وہ بہت پیچھے ہیں تو اس لیے یہ آئیٹی سینٹر ہم نے جو پہلی بنیاز رکھی ہے اس کو ہم مزید بڑھائیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ جو لوگ ہم صرف سکولوں کے بچے بھی آ کر وہاں فری آئیٹی حاصل کریں گے جو وہ یہ ان سے ناظرین گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا لیکن میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا چلوں کہ یہ یونائٹڈ ہیلپ کے حوالے سے اگر مزید ملمات لینی ہے تو ہماری ویب سائٹ ہے www.unitedhelp.co.uk اس پر مزید ملمات لے سکتے ہیں اور مزید ڈونیشن کرنے کے لیے آپ کے ساتھ سامنے نمبر آ رہے ہیں آٹلائن پر آپ ڈریکٹلی پی کر سکتے ہیں اور ڈریکٹ آکاؤنڈ میں بھی بھیج سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے کہ آپ ہمیں کال کریں ہاں میں آپ کی کال کا انتظار رہے گا کال کے ذریعہ ہمیں بتائیے گا آپ آئیں آپ کو دیکھ کر اور بھی لوگ آئیں گے نیکی کے کام میں پیل کرنی چاہیے اس میں لیٹ نہیں کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ بھی یہی کہتا ہے کہ نیکی کے کام میں ایک دوسرے کی سپورٹ کریں اور برائی کے قوموں سے رکیں تو آپ اگر یونیٹڈ ہیلپ کی سپورٹ کریں گے پیل کریں گے وہ کون خوش قسمت ہے جو اس میں پیل کرے گا کال کرے گا جس سے سب سے پہلے وہ کہتے ہیں نیکی کے کام میں پیل کرنا جس طرح اول ٹائم میں نماز پڑھنے کا سواب زیادہ ہے اسی طرح نیکی کے کام میں پیل کرنے پر بھی زیادہ سواب ملتا ہے میں ناظرین آپ سے فیضی زارش کرتا ہوں ہمیں آپ کا انتظار رہے گا آپ ہمیں کال کریں اور اس کے ساتھ ہم آپ نے مہمانوں سے گفتو کا سزا جاری رکھتے ہیں جناب بتائیں جی ہاں تو اس سے پہلے آپ نے کہا تھا کہ وہاں کوئی اور آئی ٹی سینٹر ہے وہاں آئی ٹی سینٹر اس طرح کا تو کوئی نہیں ہے ہاں ابھی جو برطانوی گورنمنٹ نے جو کوئی لوگ بنائے ہیں جو لوگ یہاں آتے ہیں ان کو ویزے کے لیے کچھ جو ہے وہ چاہیے تو اس قسم کے کورسز لوگوں نے کمیشل بیسن پر شروع کیے ہیں لیکن کوئی ایسا نہیں ہے جو لوگوں کو آئی ٹی کورسز کرائے اور اس کا فائدہ آگے چل کر یہ ہوگا کہ ہمارے لوگ جب جاب مارکٹ میں جائیں گے ملک سے باہر جائیں گے تو ان کو آئی ٹی کی بھی یہ ازاد کشمیر کے حوالے سے میں پھر آپ سے کیوں کہ آپ ازاد کشمیر کو ڈیل کر رہے ہیں میں آپ سے کوسٹن کروں گا اس سے پہلے کہ آپ سے مزید اس کے بارے میں پوچھوں میں ذرا شاہ صاحب سے کیوں کہ انہوں نے کافی بار کیا ہوا ہے تو میں یہ پہلے آپ سے شاہ صاحب پاکستان کے حوالے سے بعد میں پوچھوں کہ پہلے آپ یہ بتائیں کہ یوکے میں آپ نے کمیونٹی کے لیے کیا کام کیا یوکے میں بھی یونیٹڈ ہیلپ جو ہے وہ کمیونٹی کے لیے کام سارا انجام دے رہی ہے اس سلسلے میں ہم نے یہاں پہ آفٹر سکول بچوں کی جو ہے سپورٹ انگلیش ہے اس میں سائنس ہے میت ہے وہ آفٹر سکول سپورٹ ہم نے پروگرام شروع کیا ہوا ہے جو دو بیج ہم فورٹی فورٹی کے نکال چکے ہیں ایٹی بچے اس میں سے یہ تقریباً چھے چھے ماہ کے کورس کر چکے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو عورتیں گھروں میں ڈسپریشن کا شکاہ رہے ہیں یا بیمار ہیں ان کو ہم نے ایک پروگرام ارگنائز کیا تھا ایم بورڈری کا سونگ کا وہ ہم نے کیا ہے ان عورتوں کے لیے اس کے ساتھ ہم نے یہاں بھی جو پاکستان سے نئے لوگ آتے ہیں شادی کر کے بچے اور بچیوں انگلیش کے کورسز کروائیں آئیٹی کے کورسز کروائیں تو یہاں بھی کروائیں اور اس کے ساتھ یہ جو اسلام گڑا بھلا ہے اس میں بھی ہم جو ہے لینگویج کورسز بھی کروائیں گے اور ساتھ آئیٹی کے کورسز بھی کروائیں گے تاکہ جو بچے وہاں سے شادی کر کے آتے ہیں جو ان کو آج کل لینگویج کا وہ ڈپلومہ چاہیے ہوتا تو وہ کورس بھی ہم وہاں یہ بیسیکلی یہ ہے کہ وہاں لوگ سیکھیں گے آپ کے سنٹر میں اور ادھر جب آئیں گے تو ان کے لیے آسانی ہوں گے باقی آپ نے پوچھا کہ پاکستان میں سچویشن جو آندی ہول ہے اس کے بارے میں پاکستان میں آپ نے تو ما شاء اللہ سروے کیا ہے گئے ہیں ہیلپ کیا ہے وہ ابھی ڈاکمنٹری میں ہم دیکھ رہے تھے کہ آپ نے بڑا ورک کیا ہے اور اتنی مسئلہ مسئلہ زدہ علاقوں میں زلزلے میں پہلے آپ کی انجی یوں نہیں تھی لیکن زلزلے میں آپ نے کنٹریبیش کیا وہ بھی مجھے بتا رہے تھے ایک دوست اس کے بعد سلاب آیا پاکستان میں تو اس میں آپ نے بڑا اچھا رول پہ کیا اور جب گئے ہیں یہاں سے وہ بھی میں نے ساری رپورٹیں لیئے ہیں آپ یہ بتائیں کہ اس دوران آپ نے ایک سروے کیا ہے کہ وہاں گربت کی ساتھ تک ہے اور کس طرح اسے کرنا چاہے یہ ایک سروے جو میرے پاس ابھی ہے اس میں میں سب سے پہلے گربت کا جو بتانا چاہ رہا ہوں فورٹی ایٹ پرسنٹ گربت ہے جو غربت کی لکیر سے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں فورٹی ایٹ پرسنٹ لوگ ہیں جن کی سمجھ جائے اندھیاری تقریباً ڈیٹ سے دو سو روپیہ ہے اور بیس لاکھ لوگ بیس لاکھ لوگ ان حالیہ دنوں میں بے روزگار ہوئے ہیں یہ لوڈ شیڈنگ اور گیس نہ ہونے کی وجہ سے جس میں انڈسٹری بند پڑی ہوئی ہے لوگوں کا کاروبار رکا ہوئے تو بیس لاکھ لوگ اس سے بے روزگار ہوئے ہیں اور یہ جو ہے تقریباً ففٹی پرسنٹ لوگ ایسے ہیں ایڈوکیشن کے حوالے سے جو بلکل ان پڑھیں جن کو بلکل کچھ نہیں آتا ففٹی پرسنٹ ان کی تعداد ہے ایڈوکیشن کے حوالے سے اور فورٹی ون پرسنٹ بچے جو ہے وہ سکول جاتے نہیں جو بچپن میں ہی ہوتلوں اور دکانوں اور برکشابوں میں لگ جاتے ہیں کام کرتے ہیں چائیڈ لیبر میں یہ فورٹی ون پرسنٹ ان کی جو ہے اور ہیلتھ کی میں بتا دوں کہ ہیلتھ میں تقریباً پچاس ہزار لوگ یہ جو بیماریاں خسرہ اور دوسری بیماریاں ان سے مارجن جن کا ریکارڈ موجود ہے جن کا ریکارڈ نہیں ہے وہ اس سے علاقے ہیں یہ جو پچاس ہزار جو ریکارڈ میں آیا ہے اور جن کا ریکارڈ وہ بغیر اس کے ہیں اور یہ جو دوسرا ہے بچے جو پردیش کے وقت ہزار میں سے سکسٹی ایٹ پرسنٹ ہے ون تھاؤزر میں سے سکسٹی ایٹ پرسنٹ بچے پدائش کے یا وقت مار جاتے ہیں یا اس کے چند مہینوں کے بعد ان کی موت کیا ہو جاتی ہے یہ وہاں کی بچوں کی پیداش کے حوالے سے یہ ٹوٹل پاکستان کی ہے یا کسی ہے یہ ٹوٹل پاکستان کا میان دہ ہول پکچر آپ کو بتا رہا ہوں جو ہماری ہوئی ہے تو اب اس کے ساتھ یہاں پھر ہم آتے ہیں اپنے پیکج کی طرف جہاں اید کے حوالے سے جو ہم کر رہے ہیں یہ بگنا خیر آباد ویلج ہے اس میں ہم پچاس فیملیاں ہم نے تارگٹ کی ہیں اس کے لئے ہم نے فیملی فوڈ پیک رکھا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے چائلڈ فوڈ پیک رکھا ہے ان کے لئے صلاحی مشینے ہیں ہمارے جو ہم نے پیکج میں ڈالی ہیں اور اس میں اس کے علاوہ آئی ٹی اسلامگارڈ کے لئے ہم نے کمپیوٹر رکھا ہے ہنڈرڈ پونٹ کا جو آپ سپانسر کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ سندھ میں ہم باٹر پاپ جو ہے وہ ارجنائز کر رہے ہیں ایک کالہ یہ میں کال سن لے جی جناب اسلام علیکم کون جناب کہاں سے ہیلو میں کارڈیف سے بولتا ہوں جی جی کون بات کر رہے ہیں اقبال حسین جی جی اقبال صاحب اقبال حسین کارڈیف جی جی کارڈیف سے اقبال صاحب بولیں پچاس پونٹ صبح بینک میں جمعہ کرا دوں پچاس پونٹ میربانی بہت شکریہ کس مقصد کے لیے دے رہے ہیں اقبال صاحب کس مقصد کے لیے دے رہے ہیں اقبال صاحب یہ بچوں کے لیے گفٹ پیکٹ تینکیو جی آپ نے پہل کیا اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا عجد دے جی اور اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اور اضافہ فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کی پریشانی اور مشکل سے آپ کو بچائے اور اللہ تعالیٰ آپ کے رزق کو رزق میں اضافہ فرمائے ہماری دعا ہے آپ کے لیے تینکیو جی بلچ جی جناب تو یہ الحمدللہ یہ جیسے ان بزرگوں نے پہل کی ہے تو اسی طرح ہے کہ چلویں آستہ آستہ کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے ان بچوں کی خوشیوں میں شریک ہوں ان بیوہ عورتوں کی خوشیوں میں شریک ہوں جو آج اس عید کے موقع پہ کسی کا راہ دیکھ رہی ہیں کہ کوئی مسیح بن کے آئے گا ہماری اس مشکل وقت میں اس عید کی خوشیوں میں ہماری خوشیوں کو شیئر کرے گا تو میں پھر یہی اپیل کرتا ہوں کہ ان بہنوں ان بچیوں ان بیٹیوں اور ان بیٹوں کے لیے پلیز بار جار کے سالیں فیملی پیک ہیں چائلڈ پیک ہیں یا صلاحی مشینیں کمپیوٹرز ہیں ان میں آپ شاہ صاحب یہ بتائیں کہ یہ کتنے پچاس بچوں کے لیے ہیں گفٹ پیک پچاس بچے ہیں بچے تو زیادہ ہیں فیملی پچاس ہیں یہ ہندرڈ بچے ہیں ٹوٹل وہاں پہ ٹھیک ہے ہندرڈ بچے ہیں اور پچاس فیملی ٹھیک ہے یعنی نائنٹی نائن بچے رہ گئے ہیں باقی ٹھیک ہے اور فیملی کے لیے بھی اچھا دوسرا اس کے علاوہ جو ہے ازاد کشمیر کے حوالے سے جو بات کر رہے تھے تو وہ ہم نے جگہ جو ہے وہ ہائر کر لی ہے شاہد سکرین پہ اس کے فوٹو بھی آپ کو بعد میں نظر آ جائیں گے تو وہ تقریباً تیار ہو چکی ہے انشاءاللہ اس کو ہم نے نومبر دسمبر تاک اس کو لانچ کر دینا ہے اور وہاں پہ ایک بہت اچھا سا آئی ٹی سویٹ ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ لینگویج کورسز جو ہے وہ کروائے جائیں گے ہم چاہ رہے ہیں کہ ایجوکیشن کو بھی پرموٹ کیا جائے اور ساتھ ساتھ ریلیو کے کام بھی کیے جائیں لیکن یہ سارے کام تب ہی ممکن ہیں جب آپ سب لوگوں کا تعاون ہوگا کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی اکیلا کوئی کام نہیں کر سکتا ہے سب مل جل کے اسی لئے ہم نے اس کا نام بھی یونیٹڈ ہلپ لکھا ہے کہ ہم سب یونیٹڈ ہو کے ان جو نادار لوگ ہیں جو بے کس لوگ ہیں جو یتیم ہیں غریب ہیں ان کی مدد کی جائے اچھا آپ گفتو کر رہے تھے کہ آزاد کشمیر میں پی ایجوکیشن کی کافی کمیہ اور غریب کے جو بچے ہیں وہ ان کو وہ ایجوکیشن نہیں ملتی جو امیر کا بچہ حاصل کر رہا ہے تو اس کے لئے آپ کہہ رہے تھے یہ تو نہ صرف ازاد کشمیر میں ہے بلکہ یہ تو پورے پاکستان میں ہے بلکہ دنیا بھر میں ہے تو اسی طرح ہم نے یہ جو ابھی آئی ٹی سینٹر کا ہے اس کے لئے ابھی عشاء صاحب نے جو کہا وہ جگہ ہم نے ممتاز پلازا کے اندر ہم نے چار دکان لے لی ہیں وہاں ہم نے فٹنگ بھی کرا دی ہے ابھی صرف کمپیٹروں کا انتظار ہے تو بیس کمپیٹر جو ہے انشاءاللہ ہم کر رہے ہیں کچھ آج انشاءاللہ ہوں گے تو یہ جوئی میں ابھی کوئی دو تین مہینے میں ہم جو ہے وہ انشاءاللہ لانچ کر دیں گے لیکن ہم نے فٹنگ وہاں کرا لی ہے جگہ بھی کر لی ہے اور وہ وہ سینٹر تیار ہیں تو اس کے علاوہ ہم اس چیز کو دوسری جگہ میں بھی بھلائیں گے تو اس کے علاوہ میں نے اپنی چونکہ میں وہاں ناڈی گم میں پہلے کانسلر تھا اس کے بعد میرا اور بھی کچھ انجیو سے تعلق تھا تو ہم نے کچھ ہستہ پہلے ارث ویک کے بعد وہ جو 2005 کا جو ارث ویک تھا اس کے بعد وہ کافی لوگوں نے بہت سی تنظیموں نے وہاں کام کیا ہم نے بھی وہاں ایک اسی علاقے میں بگنا خیر آباد میں جو یہ پوری پورا علاقہ جو ہے یہ گر گیا تھا پوری بستیاں یہ نہیں بنی ہیں تو وہاں ہم نے ایک سینٹر بنوایا ہے ہلو اسلام علیکم والد اسلام کون جناب کہاں سے ہلو میں اقبال صاحب دوبارہ بولتا ہے جو کارڈینٹ ہوں میں ساٹھ پونڈ جی جی اقبال صاحب ساٹھ پونڈ وہ مشین کے لئے بھی دے دوں گا بہت شکریہ بہت شکریہ اللہ اس کی بھی آپ کو جزا دے اللہ اللہ آپ کے جزا میں اور ورکت عطا فرمائے آپ کے رزق میں آپ پیدت میں ماشاءاللہ بہت آپ نیک کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اسی طرح آپ کو ہمیشہ نیک کام کرنے کی تفیق دے اور اللہ تعالیٰ کامیابی دے آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے اور آپ کو ہر مشکل حالبراہ سے محفوظ رکھے تینکیو بہت جزاک اللہ ناظرین یہ گفتوکر سلسلہ جاری رہے گا لیکن سکرین پر لکھے گے نمبر پر کال کریں نیک مقصد میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں ہمیں آپ کی کال کا ہر لمحہ انتظار رہے گا نیکی کے کام میں تاخیر نہ کیجئے ہمیشہ پیل کرنے کی کوشش کریں یونائٹڈ ہیلپ آپ کے ہر پوچھے گے سوال کا جواب بھی دے گی اگر کسی قسم کا کوئی یونائٹڈ ہیلپ کے حوالے سے ملمات اصل کرنی ہے تو ہماری ویب سائٹ www.unitedhelp.co.uk اس پر آپ وزٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں اور اس کے تیرمین ہمارے ساتھ موجود ہیں اگر آپ لائیو کال کے ذریعے بھی کچھ ان سے پوچھنا چاہیں تو وہ بھی آپ کو لائیو بھی آپ کو جواب دے سکیں گے اس کے ارگنائزر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور وہ آزاد کشمیر کو جتنے بھی پروجیکٹ ہیں یہ جو گفٹ پیک دیں گے اور فیملیز کی سپورٹ کر رہے ہیں جو سلائی مشینیں جن جب اوپر دینی ہیں وہ متاثرین میں دینی ہیں بیواؤں میں دینی ہیں یتیموں میں گفٹ تقسیم کرنے ہیں تو قرآن مجین میں بھی اللہ تعالی نے یہی فرمایا کہ آپ یتیموں کے سر اوپر آپ آتھ رکھیں اللہ آپ پر رحم کرے گا آپ دوسروں کی سپورٹ کریں اللہ تعالی آپ کی سپورٹ کرے گا دیکھیں ہر معاملے میں جو بھی رزق انسان کو ملتا ہے وہ اللہ تعالی کی رضا اور منشا کے مطابق ملتا ہے اگر اپنے رزق میں آپ ان یتیموں اور بیواؤں کو شامل کر لیں گے تو اس رزق میں اللہ تعالی دس گناہ اضافہ کرتے تھے تو اس اضافے کو پانے کے لیے ہم آپ کے لیے یہ آسانی پیدا کر رہے ہیں کہ ہم ایک مخیر ازرات اور ان جو نادار اور غریب لوگ ہیں ان کے درمیان پول کا کردار ادا کر رہے ہیں آپ کے لیے ناظرین یہ آسانی پیدا کر رہے ہیں کہ آپ اپنے گھر بیٹھے ہوئے یونائٹڈ ہیلپ کو وہ غریبوں کا حق ان کے حوالے کریں یہ ان تک پچھائیں گے آپ کو وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے یہ اس سلسلے میں جو غریبوں کا حق آپ کے پاس پڑا ہوئے ہیں وہ ان کے حوالے کریں یہ ان تک پچھائیں گے ان کی ذمہ داری ہے اور میں آپ کو یہ وسوق سے کہتا ہوں کہ میں جرنلسٹ ہوں اور میں پورا ورک کر کے ان کی انجیو پر یہاں آ کر سامنے اب خود پرگرام اسی وجہ سے کر رہا ہوں کہ یہ لوگ نیڈی لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہیں اور ان میں جوش و جذبہ بہت زیادہ ہے اور یہ کام کرنے کی استاد بھی رکھتے ہیں اور اسی وجہ سے آپ ابھی آپ کے سامنے ہم حاضروں ہیں جی شاہ صاحب آپ نمبر دو یہ اقبال صاحب کے لیے ہے کہ اقبال صاحب آپ اپنا ٹیلی فون نمبر بھی نوٹ فرما دیں وہاں پہ کال کر کے تاکہ ہم آپ کو اس کی فیڈ بیک بھی دے سکیں جو جو بھی آج ہمیں ڈونیشن دے رہا کال ہو رہا ہے اسلام علیکن جنا اللہ علیکم علیکم اللہ علیکم کون صاحب کہاں سے میں شہفیل سے بول رہی ہوں ایک سو پانٹ میری طرف سے آپ شامل دے گا ایک سو پانٹ کس کے لیے یہ جو ہے جس میں بھی آپ مشین لے ہیں یا بچیوں کے لیے ہیٹ کے طوفہ جو دے رہے ہیں جس میں بھی آپ شامل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے فیملی آپ آرڈ لائن پر جا کر ہمیں پے بھی کر سکتے ہیں کیا طریقہ ہوگا ہاں کارٹ سے ابھی پے کر رہے ہیں چلیں ٹھیک ہے آرڈ لائن پر بہت شکریہ اپنا فون نمبر چھوڑ دینا آپ کو ہم فیڈ بیک دیں گے جہاں آپ یہ دیں گے اس کے حوالے سے آپ کو فیڈ بیک بھی دیں گے ہم تینکیو بہت شکریہ جزاک اللہ علیک میری بہنا بہت بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کے عزت و رزق میں اضافہ کرے کامیابی دے کبھی مشکل کوئی پریشانی آپ کو نہ دے ہمیشہ خوش رکھے شاد رہیں عباد رہیں اور اسی طرح نیک کاموں میں بار چڑھ کے صلیتی رہیں جزاک اللہ مجھے خوش رکھے ایک اور کال آئی ہے اسلام علیکم جی میرا نام اکبال صاحب جی نمبر لکھ لو جی جی اکبال صاحب 029 029 20 20 22 22 43 43 35 35 یہ ساری اکبال صاحب آپ نے آرٹلائن پر ادھر یہ فون کر کے لکھوانا تھا کیونکہ یہاں لائیو کالنے چاہ رہی ہیں چلی ٹھیک اس حوالے سے جزاک اللہ بار صاحب نمبر آگیا ہے تو ہم انشاءاللہ رابطہ کریں گے 029 4335 اچھا جی آپ اپنی گرسو کر سلسل اچھا وہ ایک میں بات شیئر کرنا ہے جب ہم گئے وہاں پہ چار صدا کے اندر تو وہاں پہ ہم نے جب راشن تقسیم کر لیا تو وہاں پہ ایک میجر صاحب تھے جنہوں نے اس کیمپ کا ارگنائز کیا تو انہوں نے ہمیں وہاں کیمپ کا متسرین کے کیمپ کا ہمیں وزٹ کروایا تو جو ہم وزٹ کر کے جا رہے تھے تو ایک خیمہ کے اندر ایک بوڑا باپ اور دو جوان بیٹی ہیں اس کی بیٹھی ہوئی تھی تو جب ہم اس خیمے کے پاس پہنچے تو وہ بوڑا انسان اٹھ کے رونے لگا تو میں نے اس سے پوچھا میں نے کہا بابا کہ آپ رو کیوں رہے کہتے ہیں جی میں رو اس لیے رہا ہوں کہ میری جو وائف ہے وہ تو سلاب کے اندر بیع کے چلی گئی ہے میرا گھر جو ہے وہ بھی تباہ ہو گیا میں دو بیٹیوں کو لے کے بھاگ کے آیا ہوں جان بچا کے اس کیمپ کے اندر ہوں میں لیکن یہ جو دو بیٹیاں ہیں یہ اب میری بیٹیاں نہیں یہ زندہ لاشیں میرے سامنے بیٹھی ہوئی ہیں میں کہاں سے ان کے جہاز کا انتظام کروں گا میں کہاں سے ان کی پڑھائی کا انتظام کروں گا میں کہاں سے ان کی پرورش کروں گا تو یہ میرے لیے زندہ لاشیں پڑھی ہوئی ہیں اور اب جو ہے وہ سردیوں کا موسم آ رہا ہے تو ہمارے پاس تو بسترے بھی نہیں ہیں تو ہم اس خیمے میں کس طرح زندگی بستر کریں گے تو آپ جو ہے ہماری سردیوں کے لیے کچھ انتظام کریں تو وہ پھر ہم یہاں آ کے ہم نے دوبارہ پھر پانچ سو بسترہ بنوا کے پانچ سو بسترہ وہاں جا کے اس خیمے میں بستی میں ہم نے جا کے دوبارہ ڈسٹیبیوٹ کیا تو اس طرح کے علاقاتیں جس ملک میں لوگ میں نے اس دن بھی ذکر کیا جس ملک میں لوگ اپنی اولادوں کو بیچنے کے اوپر تیار ہو جائیں اولاد سے آگے تو کوئی چیز نہیں نہ ہوتی تو جو والدین اپنی اولادوں کو فٹپات کی اوپر رکھ کے پچاس پچاس ہزار کی بولی لگا کے بیچیں گے اس ملک کی غربت کا خود اندازہ لگائیں وہاں کیا ہوگا وہاں غریب کیسے زندگی بسر کر رہے ہیں آپ وہاں جائیں دیکھیں پریکٹیکل تو آپ کے رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں آپ نے یہ بات بتائی تو اسی طرح میں آپ کو ناظرین سے بھی شیئر کر لوں اور یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو بتا دوں کہ پچھلے دنوں میں ایک سٹوری بقاعدہ آئی تھی ہم نے اس کو لانچ بھی کیا رپورٹ بھی کیا ہے اس میں ایک مومن ہے اور اس ہمارا جو پاکستان میں ایک جگہ ہے اور وہاں کیونکہ ٹائم ہمارے پاس کم ہے میں شارٹلی یہ بتا دوں کہ اس کے پاس پیسے نہیں تھے اور اس کی بیوی فوت ہو چکی تھی تین بچے تھے تو وہ ان کے لیے کھانے بینے کے لیے کچھ بینے نہیں یہ اتنے غیرت مند تھے کہ انہوں نے کسی سے مانگے بھی نہیں اور بچے اتنے صبر والے تھے کہ گھر سے باہر نہیں نکلے تو یہ ہوا کہ وہ اپنا گردہ بھیجنے کے لیے چلا گیا گردہ ظاہر ہے دینا تھا کسی اسپیٹل میں پھر وہ سے دو تین دن لگے گئے اور تین چار دن وہ بکھیرے اندر بچے واپس آیا تو وہ ڈیڈ ہو چکے تھے اور اس وقت تو اس نے کہا جی میں بھی خودکشی کرتا ہوں لیکن بندوں نے اس کو بچا لیا وہ اس پر سٹوری ہم نے بنائی تھی تو یہ دیکھ کر تو رنگٹے کھڑے ہو جاتے ہو رہا تھا ہے ابھی ناظرین آزان کا ٹائم ہو گیا ہے لندن ٹائم کے مطابق اور ابھی آزان ہو گی اور آزان کے اس پر پھر دوبارہ آپ کی خدمت میں آزر ہوں گے اور افتاری کے بعد ہی ہم آئیں گے نماز اور افتاری کا وقفہ ہوگا افتاری کے بعد جب اس پر ہم آئیں گے تو ہمارے ساتھ سید کیسر عباس شامل ہوں گے وہ آپ کی جانی پچینی شخصیت ہیں اور یہ مہمان بھی ہمارے ساتھ ہوں گے آپ ہمیں نہ بولیے گا اپنی افتاری میں بچوں کو یاد رکھئے گا جو غریب گربہ ہیں ان کو بھی یاد رکھے گے اللہ حافظ